ایمان کی تکمیل ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہر مسلمان کی جو بھی ایمان لے آئے اس کی ضرورت ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں عشق جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ جو محبت ہے اس کا سب سے بڑا تقاضی ہے کہ وہ عشق اور محبت آپ کو اس شخص کی اطاعت پر لے کر آتی ہے فرما برداری پر لے کر آتی ہے لیکن اگر ہمیں اللہ کے ہاں اچھے نمبر لینے ہیں اللہ کے نبی کے قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے تو میرے معزز ناظرین بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھا بیہیوئر سیکھیں اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے کینیڈا والے وہاں جمع کر آ دیں پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کر آئیں اور کھل کے جمع کر آئیں یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے زکاة بھی ہو زکاة کے اوپر بھی ہو صدقات بھی ہوں نفلی بھی ہوں فرض بھی ہوں تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا اپنی زکاة اور اپنے اتیار مولانا تاریخ جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حق دار تک اس کا حق پہنچے انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے مولانا تاریخ جمیل فاؤنڈیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والصلام وعلا نبیہ الامین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین میرے محترم ناظرین تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے آدھا یا اس سے کم باقی ہے اور ہمارا یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے بیچ میں ان کے تا آیا دو تین ان کے لیے کسی مصروفیت کی وجہ سے تو میں نے شروع سے ارز کیا تھا کہ ہم اس جو سیشن میں وہ ان احادیث مبارکہ کا ذکر کریں گے جن کا تعلق خالصتاً خالصتاً اچھے اخلاق کے ساتھ ہے حسن الاخلاق کے ساتھ ہے اچھے کردار کے ساتھ ہے چونکہ میں اور آپ اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ میرے نبی کی بات سے زیادہ بڑھ کر کوئی بات دنیا میں ایسی نہیں ہے جو ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو بہتر بنا سکے خوبصورت بنا سکے اچھا بنا سکے تو آج کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایماناً احسنوہم خلقاً وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ ترجمہ آپ کے پیش خدمت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں کامل ترین مؤمن وہ ہے ایمان والوں میں کامل ترین مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور تم سے اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بڑھتاؤں میں سب سے اچھے ہیں میں یہ ایک دفعہ پھر ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں کامل ترین مؤمن وہ ہے ایمان والوں میں کامل ترین مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ برطاؤں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں اللہ اکبر میں ہمیشہ آپ سے ہر ویڈیو میں یہی ارز کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی بات سے زیادہ خوبصورت بات اس کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی ہے ہر حدیث ہی ایک حدیث بھی ہم لے لیں تو پوری زندگی کا گزارنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے اس میں بتا دیا اب آپ دیکھیں ایمان کی تکمیل ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہر مسلمان کی ہر مسلمان کی جو بھی ایمان لے آئے اس کی ضرورت ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو اور سب سے زیادہ کامل تحرین کامل کرنے کی جو چیز ہے ایمان کو وہ آج ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے سبحان اللہ اور اس کے بعد جب یہ ایک جنرل بات ارشاد فرمائی جنرل ہی کہا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا ایمان مکمل ہے وہ مومنین میں سے زیادہ کامل ایمان والا ہے پھر اب یہ جنرل بات تو آگی تھی لیکن ایک بات کو اس جنرل بات میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاص کیا وہ کیا وہ فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ پھر اچھا وہ ہے خیر والا وہ ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ یا جس کا ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے وہ پھر تم میں سے زیادہ خیر والا ہے تو محترم ناظرین اب آپ یہاں دیکھیں کہ ایک تو جب جنرل بات آگئی تھی اچھے اخلاق کی تو اس کے بعد پھر اس بات کو کیوں ذکر کیا میں اس بات کی طرف بعد میں آتا ہوں سب سے پہلے میں یہ دیکھیں کہ ہم اور آپ میں اور آپ ہم اس وقت جہاں اخلاقی اعتبار سے کھڑے ہیں یہاں ایک سوالیاں نشان ہے ہم سب پہ کہ میرے نبی کے ارشاد کے مطابق تو ایمان کی تکمیل اکمل المؤمنین تو ہے ہی وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اور بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری ہی ہم جو امت مسلمہ ہیں ہم جو امت محمدیہ ہیں اللہ کے نبی کی امت ہیں میں نے ایک شروع میں بات کی تھی ایک سیشن میں کہ ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہیں میں اس چیز سے ہم میں کہتا ہے بلکل اس سے انکار نہیں ہو سکتا کتان اس سے انکار نہیں ہو سکتا لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اخلاق پر غور کریں تو کہیں سے یہ نہیں لگتا کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ ہم عاشق رسول ہیں معذرت کے ساتھ کیونکہ دیکھیں میں نے اس دن بھی ارز کیا تھا کہ عشق جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ جو محبت ہے اس کا سب سے بڑا تقاضی ہے کہ وہ عشق اور محبت آپ کو اس شخص کی اطاعت پر لے کر آتی ہے فرما برداری پر لے کر آتی ہے ہم عشق کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ میں ارز کروں گا کہ عشق کافی نہیں ہے عشق کافی نہیں ہے ہمیں اپنی دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس عشق کے ساتھ عمل کرنا بے حد ضروری ہے ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ ہم نے اس سے پوچھیں گے بتاؤ کیا کیا اور ہم کہیں گے اللہ ہم نے اللہ کی نبی سے عشق کیا تو اللہ تعالیٰ پروف مانگیں گے کہ اچھا اگر عشق تھا تو ثبوت دو مجھے آپ سے کر محبت ہے آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کسی سے محبت کی کہ آپ اس بندے کی اس شخص کی بات کیا اس کا اشارہ بھی سمجھتے ہیں اس کی اشارے کو بھی مانتے ہیں تو میرے محترم ناظرین آج آپ دیکھیں کہ بد اخلاقی کی وجہ سے پورا معاشرہ ہمارا اللہ کی قسم جل رہا ہے آگ کے اندر جل رہا ہے آگ نظر تو نہیں آرہی لیکن آگ کی آپ یوں سمجھیں ہم بینہ آگ کے جل رہے ہیں آگ تو نہیں ہے لیکن آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف کل ہی ایک سوشل میڈیا پہ بڑا ہی خوفناک منظر دیکھا میں نے بہت خوفناک جو وائرل ہوا ہوا تھا کہ ایک جو بقول اس پہ جو لکھا ہوا تھا میں وہ آپ کے سامنے دوہر آ رہا ہوں کہ باپ کی موجودگی میں بیٹے نے اپنی بہن کو گلہ دبا کر اس کو اس کی جان کو ختم کر دیا اس کی جان کو لے لیا اس نے اس کو قتل کر دیا اب اس سے زیادہ اور کیا کراوٹ ہوگی یہ صرف اور صرف اخلاق اور انسانیت کو نہ سیکھنے کی وجہ ہے کہ ہم نے ہم نے یہ سیکھا اللہ کا شکر ہے ہم نے کلمہ سیکھا ماں کی گود میں ہم نے نماز پڑھنا سیکھا روزہ رکھنا سیکھا ہم نے عبادات کرنا سیکھا حج کرنا سیکھا زکاة دینا سیکھا لیکن جو سب سے اہم چیز تھی جس کے اوپر میرے نبی نے کہا کہ بھئی پرفیکٹ ایمان کامل ایمان کا ٹائٹل تب لگے گا جب اچھے اخلاق ہوں گے یہ ہم نے سیکھا اچھے اخلاق کا مطلب کیا اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہمیں مجھے بطور انسان بطور مسلمان کسی دوسرے مسلمان دوسرے انسان سے کیا رویہ کرنا ہے کیا بیہیوئر کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہمارا انسان ورسز انسان مسلمان ورسز مسلمان ہمارا کیا بیہیوئر ہونا چاہیے یہ اس بیہیوئر کو اگر یہ بیہیوئر اچھا ہے تو ہم کہیں گے اس کے اخلاق اچھے ہیں یہ حسن الاخلاق والا بندہ ہے اور اگر یہ بیہیوئر خراب ہے جو کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں آج کے معاشرے میں کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں ہر گھر میں ناچا کی ہر گھر میں نا اتفاق کی کوئی کسی سے بات کر کے کوئی کسی کے پاس بیٹھ کے راضی نہیں ایک گھر سے آپ شنو ہو پھر ایک محلے کو لیں ایک کالونی کو لیں پھر ایک شہر کو لیں پھر ایک زلے کو لیں پھر ایک صوبے کو لیں پھر ایک ملک کو لیں کہ ہر طرف تناؤ ہر طرف کشیدگی کا محول ہے کیوں کیونکہ ہم نے اچھے اخلاق کو نہیں سیکھا ہم نے اچھے اخلاق کو نہیں سیکھا اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے اس کی تو تفصیل میں جائیں تو شاید درمازاد مبارک ہی گزر جائے لیکن میں آپ کو ان شارٹ بتا رہا ہوں کہ بیہیوئر برتاؤ سلوک ایک کا دوسرے شخص سے ہر انسان کا دوسرے انسان سے جو سلوک ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس کو اخلاق کہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے میں انشاءاللہ جو حدیث کی دوسری دوسرا جوزف پہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا لیکن آج صرف اسی موضوع پہ اور اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دیکھیں دنیا میں اگر ہمیں عبادات کے علاوہ عبادات کا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن اگر ہمیں اللہ کے ہاں اچھے نمبر لینے ہیں اللہ کے نبی کے قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے تو میرے معزز ناظرین بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھا بیہیوئر سیکھیں اچھا بیہیوئر سیکھیں اچھا سلوک اچھا اخلاق سیکھیں نہ سیکھ سکے تو اللہ کی قسم ہماری دنیا میں بھی کوئی قیمت نہیں ہے اور آخر میں بھی کوئی قیمت اللہ کے فضل کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے یہاں جو ہماری فانڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے کینیڈا والے وہاں جمع کر دیں پاکستان والے ہمارے طولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کر آئیں اور کھل کے جمع کر آئیں یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہے زکاة بھی ہو زکاة کے اوپر بھی ہو صدقات بھی ہوں نفلی بھی ہوں فرض بھی ہوں یہ سب آپ کے خاتے میں جمع ہو جائے گا اپنی زکاة اور اپنے اتیار مولانا تاریخ جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حق دار تک اس کا حق پہنچے انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے مولانا تاریخ جمیل فاؤنڈیشن